نیوز ایٹوریلز آج ہے 29 اکتوبر 2022 آج بھی ہم بہت اہم ایٹوریل کرنے والے ہیں اور وہ کون سا ہے ریوائیوینگ سی پیک سب کو بتائی جی چانہ پاکسال اکنومک کوریڈور ٹھیک ہے اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو اگر دیر دو تین سال پر لیچے جائیں تو بہت زیادہ میڈیا میں سی پیک کا ذکر ہوتا تھا کہ یہ پروجیکٹ ہو گئے یہ نہیں ہوئے اور اتنے زیادہ کمپلیٹ ہونے لگے ہیں بیسک انفرسٹرکچر کے حوالے سے انرجی کے حوالے سے لیکن پھر اس میں قبریں کافی آنا کم ہو گئی ہیں اور اس کے کئی وجوہات کی وجہ سے تھے کہ پروجیکٹ یہ تھے وہ تو اس روی کا شکار ہو گئے اس میں کئی وجوہات ہیں ایٹوریل میں تو یہ ہے وہ سیدھا پی ٹی آئی کے حکومت کو ہی بلیم کیا ہے کہ بھئی یہ تعلقات میں یہ ہے نا تھوڑی آپ کہہ لیں جس سرد میری آئی تھی جس کی وجہ سے یہ وہ پروجیکٹ تھے وہ اس تیئی سے مکمل نہیں ہوئے جتنے ہونے چاہیے تھے اور یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اب پرائم منسٹر شبا شریف پہلا سرکاری دورت کرنے والے ہیں چائنہ تو وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا یہ سارا مین فوکس ہوگا اس دورے میں وہ یہی ہوگا کہ فورا دوبارہ شروع کیا جائے ملٹی بلین ڈالر سی پیک انیشیئیٹیو ٹھیک ہے تو یہاں ریوائیونگ کا بھی یہی مطلب ہے کہ ریوائیونگ ہوتا ہے کہ کوئی چیز رکی ہو اس کو دوبارہ کیا ہے بہال کرنا ٹھیک ہے give new strength اور energy to تو بیسکلی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دوبارہ اس کو بہال کرنا جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ سی پیک بھی جلیل دی کام ہو رہا ہے تو اسی چیز کو دوبارہ operational بنانا دوبارہ بہال کرنا تو یہ اس حوالے سے editorial ہے ٹھیک ہے اچھا آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں کریجیب پرائم منسٹر شہباز شریف's first official trip to china that begins early next week will focus on the immediate restart of the multi billion dollar cpec initiative and a swift completion of a pending large infrastructure projects ٹھیک ہے کچھ گیا کریں کہ پورا full stop to full stop چلا کریں پورا sentence پہلے آپ لیں اور اس کو یہ ہے break کریں ٹھیک ہے یہ چاہدہ انہوں گا آپ نے ایک sentence لے لیا پورا اور اس کو اب ہم break کریں گے دیکھا جی پرائم منسٹر شہباز شریف یہ ہے شہباز شریف's first official trip to china ان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے china کا that begins early next week اور یہ شروع ہوگا کب اگلے ہفتے کے شروع میں we'll focus on وہ ساری توجہ ہو کس چیز پہ مرکوز ہوگی وہ اندھا immediate restart immediate ہوتا ہے فوری restart دوبارہ شروع ہونا کس چیز کا اس multi billion dollar cpec initiative کا and a swift completion swift ہوتا ہے کوئی چیز آپ جلدی سے کرو promptly کرو ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں rapid کہہ لیں sudden کہہ لیں کہ فوری یہ ہے اس کو completion کرو اس کو مکمل کرو of the pending large infrastructure projects وہ والے projects جو کیا ہیں pending یا ابھی تک کیا ہیں مکمل نہیں ہی ہیں اور وہ کیا ہیں large infrastructure projects ہیں تو پریسی رینڈنس کو دیکھیں تو پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے چائنا یہ شروع ہوگا اگلے ہفتے کے شروع میں وہ سارے اس پہ توجہ ساری مرکوز ہوگی کہ فوری دوبارہ شروع کیا جائے multi billion dollar cpec initiative اور جلد مکمل کیا جائے یہ بہت زیادہ زریل تواں ہیں یہ بڑے infrastructure projects ہیں ٹھیک ہے اچھا اب کیا رہی جی on the table are a 10 billion dollar railway project the karachi circular railway and energy generation schemes worth 18.5 billion that had been delayed due to frosty ties between the PTI government and Beijing deferrals and payment to Chinese power producers and illiquidity troubles Paxson has been facing for the last 5 years ٹھیک ہے پورا یہ ہمارا پورا sentence بنتا ہے یہاں تک ٹھیک ہے اچھا اب start کریں on the table پہ on the table کا کیا کیا مطلب ہوتا ہے کہ offer for discussion کی کس چیز پہ discussion کی جائے گی یہ جب شباز شریف جائے گا on the table تو کیا کیا موضوعات ہوں گے یا کیا ہے زیرے بحث آئیں گے اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کہنے کہ آپ ہمیشہ کوئی بھی آپ PDF editor use کر لیں میں تو اس وقت Acrobat reader DC use کر رہا ہوں system پہ تو آپ کو بھی use کر سکتے ہیں PDF editor ہر کسی free editor میں آپ کو highlight option مل جائے گی تو آپ highlight کرتے رہے کریں کیونکہ بعد میں جب division کرتے ہیں تو پورا پورا کہ بھئی یہاں پہ کیا چیزیں discuss کی جائیں گی اور ان کی کیا ہے مالیت کتنی ہوگی اگر ہم یہاں تک دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ چیزیں discuss کی جائیں گی وہ 10 billion dollar project ہوگا کرچی circular railway ہوگا energy generation scheme ہوگی اور جس کی مالیت کتنی ہے 18.5 billion dollars ٹھیک ہے اور یہ سارے منصوبے تھے اور یہ سارے منصوبے یہ تاخیر کا شکار ہوئے کس ویسے سرد میری تعلقات یعنی گرم جوشی نہیں تھی کس کے درمیان پی ٹی گورنمنٹ کے درمیان اور بیجنگ کے درمیان اب یہاں پہ دون نے سارا الزام پی ٹی پہ ڈال دی اس میں اور بھی محرکات تھے لیکن خیر ہم ایٹوریل تک اس ٹک کر رہے کہ پی ٹی گورنمنٹ اور بیجنگ تھی ان کے تعلقات خراب ہوئے تھے اس ویسے یہ سارے پروجیکٹ ہائیلائٹ کیا ہے یہ تاخیر کا شکار ہوئے اور اس میں مسئلے ہمارے پاس کیا ہوئے تھے چینیز پاور پروڈیوسرز ان کو ٹائم پہ قیمت نہیں دی گئی اس کو ملتوی کیا گیا ان کو پیمنٹ کرنے سے یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے پیسے اگر آپ ان کو نہیں دوگے وقت پہ تو یہ مسائل بنیں گے اور پھر کیا ہے پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان کا سامنا کرتا آرہا ہے پچھلے پانچ سالوں سے ٹھیک ہے تو اب یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ چیزیں اس میں ڈسکس ہوں گی خاص پہ یہ پروجیکٹ سے اس کو ہائیلیٹ کر دیا اور ان کی مالیت کتنی تھی ٹھیک ہے اچھا ام کینئن جی 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 ہی لکھا تو یہاں پہ دیکھیں یہ چیز ہے joint cooperation committee یہ پہلے آ چکا ہوا ہے تو بعد میں جب ہم نے لکھا تو دوبارہ joint cooperation committee نہیں لکھا اس کا abbreviation use کر رہے ہیں joint cooperation committee ٹھیک ہے the joint cooperation committee where both sides discussed missed opportunities and prolonged delays in the execution of schemes like SEZs agreed upon eight years ago also decided to include water resources management business to business investments in the energy and industrial sectors and climate change concerns in the new phase of operation اچھا اب یہ جے سی سی تھی joint cooperation committee جہاں پہ دونوں sides نے discusses ki missed opportunities وہ مواقع یہ کیا ہے زائے ہو گئے and prolonged delays اور بہت زیادہ delay آیا یہ execution کرنے میں تھا مکمل کرنے میں تھا ان schemes کا جو کون سی دیں SEZs SEZs کی ہوتے ہیں special economic zone اس کو تھوڑا میں آپ کو details بتاہتا ہوں یہ ہمارے پاس ہوتے کہ ہیں special economic zone special economic zone is an area in which the business and trade laws are different from the rest of the country SEZs are located within a country's national borders and their aims and their aims include increasing trade balance employment increase investment job creation and effective administration ٹھیک ہے ویکی پیڈیا سے definition لیے special economic zone کی کہ یہ وہ area ہوتے ہیں جہاں پہ business or trade laws are different ہوتے ہیں دوسرے ملک کے دوسرے حصے میں laws ہوتے ہیں وہاں سے تو یہ اس لیے ان کو special economic zone کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں یہ ہے نا یہ مکمل نہیں ہوئی تھی تو اس چیز پہ یہ ہے نا وہ ڈسکشن ہوئی اور اس میں نے یہ ڈسکشن کیا گیا تھا آٹھ سال پہلے اور اس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اس میں ہم کیا کیا چیزیں شامل کریں گے اس میں شامل کریں گے water resources management business to business investment in energy industrial sectors and climate change concerns in the new phase of cooperation تو یہ ساری چیزیں یہ ہے نا اس میں ڈسکس ہوں گی generation plan facilitation of export of some agriculture products to china and exclusion of the 300 megawatt coal power plant in guadar اسلامہ نے یہ بھی کہا کہ چینیز investment مانگی ہے اپنے ڈس ہزار megawatt کا solar power generation plan ہے اور پھر جو سہولت فرام کی جائے export کو جو agriculture products کی export ہے to china ٹھیک ہے اس میں سہولت فرام کی جائے اور exclusion ہو کس چیز میں 300 megawatt coal power plant in guadar تو یہ ساری چیزیں ہیں اس میں کیا کیا projects ہوں گے کتے کتے مالیت ہوگی اور کیا کیا چیزوں پہ focus کیا جائے گا اب انہوں نے کہا جی with Pakistan in dire need of foreign loans and investments to shore up its dwindling foreign exchange reserves to stabilize its currency and external sector the resumption of CPAC will provide relief to its teetering economy انہوں نے کہا with Pakistan in dire need dire need ہوتا ہے جب کسی چیز کی آپ کو بہت زیادہ سخص ضرورت ہے انہوں نے کہا اس کے ساتھ ہی Pakistan جیسے بہت سخص ضرورت ہے کسی چیز کی foreign loans کی اور investments کی کیا کرنے کے لیے to shore up its dwindling foreign exchange reserves shore up ہوتا ہے کہ چیز کو support دے کہ پاکستان کو foreign exchange reserves کی ضرورت ہے تاکہ support ملے اس کے dwindling foreign exchange reserves ہوتے ہیں بڑی تیز سے گر رہے ہیں کام ہو رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ پاکستان کو foreign loans کی ضرورت ہے investment کی ضرورت ہے تاکہ support دی جا سکے اس کے بہت تیز سے کام ہوتے foreign exchange reserves کو تاکہ مستحقم کیا جا سکے اس کی currency کو اور external sector کو وہ نے کہا یہ the resumption ہے بحالی ہے CPAC کی will provide relief to its teetering economy وہ relief رام کرے گا اس کی teetering economy teetering ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو ہے نا ملکل گرنے والی یہاں پہ teetering economy سے مراد ہے یہ بہت تیس ہے ہماری متاثر ہو رہی ہے economy ہماری ہے نا زہر ہے اب اس position میں نہیں رہی ہے کیونکہ یہی کہا جاتا تھا کہ CPAC project ہو جائے اس کے infrastructure projects ہیں وہ جب مکمل ہو جائیں گے تو ہماری economy وہ کیا ہے stabilize ہو جائے گے اس تقام آ جائے گا تو مطلب ایک غیر مستقم آپ کہلیں کہ economy یہ ہے نا تو انہیں کہا اس کو یہ ہے نا وہ relief ملے گا جب یہ بہالی ہوگی CPAC کی اب تھوڑا سے اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں یہ بھی important ہے اس کو بھی آپ highlight کر لیجئے گا کہ یہ CPAC project ہے یہ شروع کب ہوا تھا begin in 2015 2015 میں شروع ہوا تھا so far 28 projects worth 18.8 billion have been completed کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شروع ہوا تھا 2015 میں اور اب تک 28 projects میں ہیں نا جن کی مالیت 18.8 billion dollars یہ سنتنس ہمارے پاس کیا ہے present perfect کے پیسر میں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا اور آگے دیکھیں کہنے جی other schemes worth 34 billion dollars around the different phases of execution at various stages of planning انہوں کا یہ دوسری schemes جن کی مالیت 34 billion dollars بنتی ہے وہ ملے بھر بھی different phases of execution یعنی مکمل نہیں ہوئی ہیں اور وہ خلیف stages پہ ہیں planning کے it was unfortunate انہوں کے بڑی بدکسپدی کی بات ہے data initiative lost its momentum under the عمران خان administration due to lack of foresight by the time the government realized its potential for پاکستان's economy and people it was already too late اچھا اب یہ سارا الزامی اٹھا گیا انہوں نے پی ٹی ہکومت پہ ڈال دیا انہوں نے کہ یہ بڑی بدکسپدی کی بات ہے کہ یہ انیشیٹیف تھا یہ سی پیک کا سارا انفرسٹرکچر پروجیکٹ سے وہ اپنا اسے مومنٹم کھو دیا یعنی جس طریق سے کام ہو رہا تھا وہ ایسا نہیں ہو سکا عمران خان انظامیہ کے انڈر اور کس ہوئی سے جو لیک آف فورسائٹ کہ انہوں نے بہت کوئی اس کو سوچا ہی نہیں کہ بھئی اس کا انجام کیا بنے گا اور جب گورنمنٹ کو انہیں یہ ریلائز کیا کہ بھئی اس کی کتی پوٹینشل ہے کتی اہمی آتا ہے پاکستان کے معیشت کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے تو انہوں نے کہا یہ بہت لیٹ ہو چکا تھا تو جس طریق سے کہہ رہے ہیں پاکستان اور چینہ کے لوگوں کے تعلقات خراب ہوئے پاکستان اور چینہ کے گورنمنٹ لیول پہ اور جس طرح یہ ہے وہ مومنٹم کو دیا اور جس طریقے سے یہ سی پیک کے پروڈیکٹس مکمل ہو رہے تھے تو معیشت کو کیا ہے معیشت نے مستحقم ہونا تھا اچھا اب یہاں پہ موجودہ حکومت کے بات اس سے بات کر رہے ہیں کہ جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے تو ان کی کوشش ہے کہ دوبارہ اس کو یہ ہے باہل کیا جائے ریوائیو کیا جائے سی پیک پروڈیکٹس کو انہیں کہ جی ایوہر سنس اس فارمیشن انہیں کہ جب سے یہ بنی ہے گورنمنٹ the new کوالیشن گورنمنٹ has repeatedly emphasized the importance of the initiative and expressed high level political commitment to the revival of چینیس انویسمنٹ on multiple occasions انہیں کہ جب سے یہ حکومت بنی ہے تو یہ نئی کوالیشن گورنمنٹ ہے اتحادی گورنمنٹ اس نے بارہا اس چیز پہ emphasize کیا ہے زور دیا ہے کہ کتنی اہمیت اس initiative کی اور اس چیز پہ زور دیا ہے کہ جی high level political commitment کی ضرورت ہے تاکہ بہال تاکہ بہال کیا جا سکے چینیس انویسمنٹ ٹھیک ہے اور اس سے انہوں نے کہا ہے کہ جی multiple occasions پہ کہا ہے کہ جی ضرورت ہے چینیس انویسمنٹ کو بہال کیا جائے Mr. شریف has himself been taking an interest in resolving the payment and approval issues facing Chinese companies انہوں نے کہا Mr. شریف نے خود جو ہے نا وہ interest لے رہے ہیں کہ جی resolve کیا جائے حل کیا جائے کہ وہ payment and approval issues ہیں جن کا سامنا ہے چینیس کمپنیز کو that is efforts now seem to be bearing fruit is a positive sign for Pakistan as the CPAC schemes can help us bridge our infrastructure gaps and revive Pakistan's moribund economy اچھا ہوں نے کہا یہ کہ اس کی کوششیں ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں کہ وہ کیا ہے bear fruit کرنی bear fruit کرنی ملتا ہے کہ وہ وہ فائدہ دے رہی ہیں ٹھیک ہے کہ اب اس کا فائدہ دے رہی ہیں یہ بڑے positive sign ہے کس چیز کے لیے پاکستان کے لیے کیونکہ CPAC schemes ہیں وہ help کر سکتی ہیں bridge کر سکتے ہیں ہمارا infrastructure gaps ہیں ان کو کم کرنے مدد دے سکتی ہیں اور revive کر سکتی ہیں بحال کر سکتی ہیں پاکستان کی moribund economy moribund کیا ہوتے کوئی کیسی چیز یہ ہے نا لگتار پستی کا شکار ہو گراوٹ کا شکار ہو تو انہوں نے کہا ہماری معیشہ جو بلکہ گراوٹ کا شکار ہے اس کو کیا ہے revive کر سکتی ہے کہ اگر یہ ہماری سی پیک ساری schemes ہیں دوبارہ یہ دوبارہ کیا ہیں revive ہو جائیں بحال ہو جائیں nonetheless تو ہم انہوں نے کہا جی it is advisable that the country's political leadership required past mistakes that had allowed this enormous investment initiative to become a source of a major public controversy due to lack of transparency in the deals done with chinese companies لیکن انہوں نے کہا جی یہ advisable ہے کہ country کی political leadership ہے وہ avoid کرے بچے ان past mistakes سے ان مازی کی غلطیوں سے جس نے allow کیا تھا اجازت دی تھی کہ اتنی بڑے investment ہے initiative to become a source of major public controversy کیونکہ بیسیکلی بات یہ ہوئی تھی کہ وہ تو چلیں امران خان کو blame دیتا ہی تو اس سے پہلے بھی مسئلہ آرہا تھا وہ یہ چینیز کمپنی ہیں وہ پبلک نہیں کر رہی تو اس پہ کافی کانٹروورسی بنی تھی تو انہوں نے کہا ماضی کی غلطی ہیں اس کو نہیں دھورانا چاہیے اور جس طرح ماضی میں پبلک کانٹروورسی ہوئی تھی کہ جی ٹرانسپرینسی نہیں ہے کہ یہ ڈیلز کی جانی ہے چینیز کمپنی کے ساتھ انہیں کہ وہ چیزیں ہیں ماضی کی طرح ان کو نہیں دھورانی چاہیے it is therefore vital اس لئے بہت دی جائیں جس طرح انہیں کہ ماضی میں ہے نا ڈیٹیلز نہیں تھی تو لوگ اس شکار ہوتے تھے کہ ٹرانسپرینسی نہیں ہے تو پتہ نہیں کیون ڈیلز پہ ہے نا وہ ہم نے چانہ سے مویدہ کر لیا تو انہیں کہ جو بھی ڈیل ہو آپ کی سی پی پروجر کے حوالے سے یہ بہت زیادہ کیا ہے یہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوگی غیر ضروری تنازات اگر ہوئے سکیم کو لے اور ساتھی ساتھ ہونے کہ جی اگر یہ سی پی کو لے تو نقصان دے سکیم کے لئے تو ہو گئی ہوگا لیکن ساتھی ساتھ تعلقات ہیں پاکستان و چائنہ کے وہ بھی خراب ہوں گے اگر یہ ہم نے سی پیک کے پروجیکٹ کو لے کے ہوئیں ٹھیک ہے تو سی پیک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جی اس طرح سے مومنٹم نہیں رہا کہ جس طرح سے پہلے تھا تو اور شبای شریف کی کوشش ہے کہ اس کو دوبارہ بحل کیا جائے یہ پروجیکٹس ہیں اور بلکل پاکستان کی ٹیٹرنگ اکانومی ہے اس کو یہ سہارا دے گئے اگر یہ پروجیکٹس دوبارہ ہو گئے اور اس لئے میں پرائم میریسٹر کا پہلا افیشل ٹرپ ہے چائنا کا اگلے ہفتے کے شروع میں وہ سارا کچھ یہ ریسائید کرے گا کہ آگے یہ کس طرح سے لے چلتے ہیں سی پیک پہ یہ پروجیکٹس ہو رہے ہیں تو اس چیز کو ماضی کی گلتیاں نہیں دھورانی چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کو بتائیں کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو پروجیکٹ تو پاکستان اور چینہ کے تعلقات وہ بھی متاثر ہوں گے ٹھیک ہے باقی ڈیلی ایجور ویڈیو ایڈیڈبل فارم میں ہوتی ہیں مارے پاس اور اس کے علاوہ یو ہی ٹریبیون کے ایچوری اپینین ہیں ای پیپر فارم میں پاکستان اوبزرور شیئر ہوتا ہے پھر ہوتی ہیں ون لائنر اور کوش میری ہوتی ہے ایک ایک شیئر کروں ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں اس کے اندر انتر ہفتے میں وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں اگر اپنے ڈیلی ویڈیو چاہیے ہمارا گروپ جائن کر سکتے ہیں 0 312 400 10 ستر ویڈیو شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ آباد